اور بنیمہ شید نے بھی مقلامے سے لوٹ کر کے لینے آیا کہ میں جدید تحزیب کا دل دھتا ہوں مجھے تو اتبار ہی بڑا ہے مجھے تو بڑا اتبار ہے بیٹی پہ بڑا اتبار ہے اس پہ اللہ کے رسول کو بھی بڑا اتبار تھا لیکن نبی پاک نے کبھی کسی جگہ بھی جہاں نہیں سیابا کو بھی بڑا اتبار تھا ان سے زیادہ پاکیزہ بیٹیاں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو کہتا ہے مجھے بیٹی پہ اتبار ہے مجھے بیوی پہ اتبار ہے کیا مطلب ہے اتبار کا سب سے زیادہ اگر اتبار ہے تو اللہ کے رسول کو اپنے غلاموں پہ اتبار ہے جب جب نبی پاک نے تجھے افاظت کا حکم دیا تو اتبار کا کیا مطلب ہوا کیا معنی ہوا یہ نفت بولنے کا کہ مجھے یقین ہے مجھے خیال ہے سمجھے اور غور کریں میرے رسول پاک علیہ السلام کو جلال آتا تھا کن کن باتوں پہ آج کچھ باتیں کرنی ہے جن باتوں سے حضور نراز ہو جاتے ہیں ایک تو کافر مشریقی بات ہے کہ میں نے حدیث سے تفصیل عرض کی کہ نافرمان پر اگرچہ وہ محبوب ہیں حضور کے غلام ہیں اور نافرمانی کرتے تو اللہ کے نبی نراز ہو جاتے ہیں مشکا شریف میں عزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں صحابہ بیٹھ کے تقدیر پر بحث کر رہے تھے کون ہماری طرح کیاں پڑھ بندے میں جس پھٹے پہ بیٹھتے ہیں حدیم میں بات کرتے ہیں جس چونک پہ بیٹھتے ہیں اپنی اور پانچ سات مسئلے سب نے یاد کیے گئے تھے مولینوں کی پتہ ہیں ان کو کیا خبر ہوگا ان کو کیا پتہ ہوتا ہے ان سے سنو سب سے بڑا مفتی تو میں ہوں شیخ القرآن کی دو چٹ ڈگری ہیں اس جیب میں اور شیخ العدیس کی اس جیب میں بھولی بیچارے کو کیا بتا وہ تو روٹی کھاتا رہا ہے آٹھ سال مدرسے میں اس کو کیا خبر اپنی مرضی کا مسئلہ اپنی مرضی کا فتوہ اب لوگ علماء کے پاس بھی جب آتے ہیں تو رائے لینے نہیں آتے ہیں رائے دینے آتے ہیں دو چٹ بندہ رائے دے جاتا ہے کہتا ہے جناب اس طرح کہا کریں لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں بلکہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہ یہ بات میں سنایا کریں وہ ہماری بات کا بیان کیا کریں میرے بھائی سنیں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے مصد نبوی میں اسے ابا تقدیر پر بحث کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں محبوب آئے حضور نے سن لیا میں نے حضور کے چہرے کوئی اس طرح سرخ دیکھا جیسے آگ کانگارہ سرخ ہوتا ہے جلال نبی کریم کے چہرے پا حضور نے فرمائے کیا باتیں کر رہے ہو کیا باتیں بول پڑے بریلی کے امام کہنے لگے غزب سے ان کے خدا بچائے غزب سے ان کے خدا بچائے کیا باتیں کر رہے ہو تقدیر پر بحث کر رہے ہو یا رسول اللہ گفتگو کر رہے تھے میرے معبوب نے فرمات تم سے پہلی امت تباہی اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ بحث کرتی تھی مرمائے خبرتار کسی نے تمہیں اجازت نہیں دی بات کرنے کی جو میں کہتا ہوں وہ مان جایا کرو اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سو بھرم کے پشنے سے آیا ہوں کسی نے تمہیں اجازت دی جلال فرمائے ہر آدمی بات کرتا ہے ہر آدمی بحث کرتا ہے ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے جو ٹی وی پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے وہ اللہ کو ٹھیکے دار ہے مجھے بھی تو اتنی باتیں آتی ہیں ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے کس نے منع کیا ہے جب تو ٹی وی پہ گیا تھا اینکر پرسن بنا تھا تو انہیں صحافت کی ڈگرییاں دیتی پولیٹیکل سائنس میں تو نے کتنے امیے کیے وہ تو نے جمع کرائی تھی تو دین پہ بیعث کر اللہ ہمیں بھی کوئی ڈگری نہیں کھا تمہیں کہاں سے پڑھا ہے کوئی بات سنا تو کس کا شاگردہ ہے کوئی اپنی صحافت کا ایسے ہی بات کرنے کی جادت کیسے دے رہی جائے گی حبیبِ قریب علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بندے سے اظہارِ ناپسندیدگی فرمائے جلال فرمایا جو علم اس کے پاس نہیں ہوتا اور دین کے معاملات میں بحث کرتا ہے تقرار کرتا ہے بانجلموں جو کرے فقیری اوہ کافر مرے دیوانہ ہو میرے رسول پاک علیہ السلام نراز ہے پھر دوسرا جلال میرے نبی پاک نے بے عدب پہ فرمایا بے عدب پہ ابود آؤ ابن ماجہ سیاستہ سے روایت انسکر رہا ہوں نبی کریم علیہ السلام بازار میں نکلے گلی میں نکلے ایک آدمی کو دیکھا اس نے خانہ کعبہ کی سمت مو کر کے تھوکا کعبے کی طرف نہیں کعبے کی سیدھے پیر کی ہوئے ہیں کہتے ہیں قرآن تو بڑا پڑھ رہا ہے نا چلو کعبے کو پیر کی ہیں تو پھر کیا اوہ جی ہے یہ کہیں کہاں لکھاؤں ہے کہ کعبے کو پیر نہیں کرنے کی کس حدیث میں لکھا ہے آؤ میں دکھاؤں کس حدیث میں لکھا ہے میرے محبوب پاک سیدھے عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یہ سیہا کی روایت کا تعرض کر رہا ہوں کانوں راکھیں اور دل کھول کے رکھا کریں یوں چلے آؤ نا برچی تان کر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے دیکھا اس نے قعبے کی طرف نہیں قعبے کی سمت کی طرف کیونکہ قعبہ تو مکہ میں ہے نا اور بات مدینہ کی ہو رہی ہے بھو کر کے تھوک دیا تھوک کے اشخص چلا گیا آمنہ کے معصوب لان نے ارشاد فرمایا کہوں نہیں حضور فلان مسجد کا امام ہے حضور نے فرمایا آج کے بعد نماز نہ پڑھائے آج کے بعد نماز ہے نہ پڑھائے نماز مسلح پہ کھڑا ہونے لگا تو اسے آبا نے کہا بھائی پیچھے اٹھ جا تو نہیں پڑھا سکتا اس نے کہا بھجا کہنے لگے جس معافی ہے اللہ نے نماز دی ہے اسی رسول نے تیری اماموں سے منع فرما دیا ہے نماز والے نبی نے منع کر تو نہیں پڑھائے گا تھاگا حضور کے دروازے پہ یار سلالہ کیا ہوا فرمایا تو نے کب ایک تیسی دموں کرتے تھوکا ہے تو نے بے عدوی کی ہے کہ یار سلالہ مجھے میرا خیال نہیں رہا فرمایا جو عدب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے قابل نہیں ہوتا جو عدب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے معافی مل گئی اسے معافی لیکن امامت کی اجازت ہے جو کعبے کی بیعت بھی کرے وہ امامت کے قابل نہیں تو جو مدینہ والے رسول کی بیعت بھی کرے جو مالدین مصطفیٰ کی بیعت بھی کرے جو سعبار اہل بیعت کی بیعت بھی کرے وہ امامت کے کعبے شرک ٹھہرے جس میں تازی میں حبیب اس پرے مذہب پہ لانت کی جئے اور اللہ حضرت فرماتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ذکر اس کا اپنی عادت کی جئے بے عدب کے معاملے میں نبی پاگنر نرازگی کا اضافات بے عدبہ مقصود نہیں آسل تنا درگاہ توہی با عدب دے محمد بکشاہ توڑنی چڑھے آ کوئی با عدب دے محمد بکشاہ توڑنی چڑھے آ ایک روایت اور عرض کرتوں ترمیزی سے حضور جنازہ پڑھانے گئے پہلے چلے گئے لوگ کہتے ہیں پتا ہوتا تو جاتے کیوں میں کہتا ہوں اگر جاتے نہ تو مسئلہ کیسے بتاتے حضور پہنچ گئے جنازہ گھا تک پہنچے کبرستان میں ترمیزی ہے میت کے چیرے سے بھئی جو مر گیا مر گیا ختم ہی ہو گیا اس کے ساتھ کا ہے کیسے اس کے ساتھ کیا گئے ماری گیا ہے ترمیزی ہے سیارز کر رہا ہوں چیرے سے کپڑا ہٹایا پرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاتا اب جس کو لوگ کفن غسل دے کے آیا تھا تو مسلمان ہی نہ لیکن میرے معبوب کا جلال دیکھیں غرب سے ان کے خدا بچائے کبرستان تک آئے کپڑا ہٹایا پرمایا نہیں پڑھاتا جنازہ سیابا نے کہا حضور پڑھائے نہیں پڑھاتا حضور پہنمازی تھا فاسق تھا کیا جرم تھا میں نے جنازہ پڑھاتا یہ میرے عثمانِ گنی سے بوز رکھتا تھا یہ میرے عثمانِ گنی سے عثمان سے بوز رکھیں یہ ہے میجت کی جیب بے عدم کی مو تکھانے کے قابل نہیں ہے ان کے دشمن پہ لانت خدا کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے رسول پاک علیہ السلام تو مر جائے حضور پہ عثمان کا دشمن تو جنازہ نہیں پڑھاتے تو زندوں کے ساتھ دوستی اکیرے پھرتا ہے تو زندوں کے ساتھ تعلق بنایا پھرتا ہے دشمنِ احمد پہ شدت کی گئے میرے نبی کریم پہلی بات تو حضور نے بیعث کرنے والے پہ جلال کیا دوسری بات میرے نبی کریم سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال فرمایا اس شخص پر جو شخص بید بھی کرتا ہے جلال تیسرا جلال فرمایا حضور نے ایک شخص نے آکے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے کا امام محضر لمبی نماز پڑھاتا ہے لمبی نماز پڑھاتا ہے دیکھیں نا ایک اور حال بھی ہو سکتا تھا حضور بلاتے تھبکی دیتے کہتے ہیں یا راستہ آستہ پڑھایا کر چوٹی نماز پڑھایا کر یہ بھی ہو سکتا تھا لیکن حدیث میں جلال ہے میرے نبی کا حضور نے امام کو بلائیا فرمایا لمبی نماز کیوں پڑھاتا ہے تو نفرت پیدا کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیا ہے فرمایا جب لوگوں کو پڑھا تو چھوٹی پڑھایا کر اور جب خود پڑھنی ہو تو جتنی مرضی نبی پڑھا کر تمہیں اجازت ہے یہ تمہیں اجازت چلال فرمایا نبی پاک نے اس امام پڑھاتا امام پر اگر جلال ہے نبی نماز پڑھانے کا تو یہاں تو جلسہ چھ گھنٹے کا ہوتا ہے نو گھنٹے کا جلسہ اے ان مقامی نادخانے اے ان ملتانی نادخانے اے ان پڑھانی کےڑے کڑے نادخانے اللہ بہتر جانتا ہے خدا خیر کرے اور پھر نادخان صاحب بھی سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم تو چھوٹے لوگ ہیں تو اب بیعت ہی ہو گئے ہیں پروگرام بنایا کہ بات ہی جاؤں میں بچوں سے کہتا ہوں یہ دنیا نہ ہو سکتا ساری دنیا غلط ہے اور ہم سے ہی ہے جو خود ہی سجنہ صاحب دار لیتے ہیں ہم بہت ہو گئے ہیں عجیب چکر ہے پھر اس نے چھ ساتھ رکھے پکڑے ہوئے کہ ہم اندوں فرمیش آگے گئے ہیں یہ بھی میں نے فرمیش پڑھنی ہے یہ بھی ہمیں فرمیش بھی کوئی نہیں کرتا کہ بے نمازی کی سزایت تو صلاح دیتا ہمیں کوئی نہیں فرمیش کرتا بھی جس نے دیڑی نہیں رکھی اس کا جرم کے عہد ہو دیتے ہیں صلاح دیتے ہیں ہمیں فرمیش بھی کوئی نہیں کرتا فرمیش بھی ساری نہیں کرتے جو سبا منٹ میں جنت میں پہنچا دیتے ہیں سبا منٹ لگتا وہ سامنے جنت ہے اللہ ہی معاف فرمائے بھئی اگر نماز لمبی کرنے سے اللہ کے رسول نراض ہے جنہوں جلسہ اتنا لمبہ کر بھی آدھی ہو گئی ہے حد ہو گئی ہے اور ساباش کے رسول بیٹھے ہیں اور فجر گول مول ہو گئی ہے اللہ جانے کی درگی ہے میرے رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھانے والے امام لمبی نماز پڑھانے والے امام پر جل اور اتنا سخت جلال فرمایا اتنا سخت اور ایک اور جگہ پہ حضور نے فرمایا لانتی ہے وہ امام ملون ہے اپنی صلاح کے لئے بات کر رہا ملون ہے وہ امام جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے پھر اس کے نمازی اس سے راضی نہیں ہوتے راضی کیا مطلب کہ زبردستی مسلط ہوا ہوا ہے زبردستی مسلط ہوا ہے وہ نہیں چاہتے اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہاں اگر کوئی ذاتی اناد کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ اس حدیث کے زمرے میں ذاتی اناد ہے اس کیونکہ میں آکی حضیٰ میرے ابا جیدی قبرتے تین قرآن کٹھی پڑھنے نہیں تے مولوی آیا نہیں بچے لائے یہ ذاتی اناد یہ ذاتی اناد ہے اس مسئلے میں نہیں کوئی شریک باہت ہو ایسی یا بدی خلاقی ہو یا کوئی ایسا امام میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص پر نرازگی کا ایسا نمبر پر اس امام پر نرازگی کا اضافت فرمایا جو لوگوں کو نواز پڑھائے اور لوگ اس کی اماموں سے راضی نہ ہو لمبی نمازیں پڑھائے مابوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نراز ہے نمبر چار مابوب پاک اس شخص سے نراز ہوتے ہیں جو غلط بات کرتا ہے جو اپنی چلاکی کے طور پر نا چھتے ہیں حضور کے پاس مقدمہ آیا درمیزی میں موجود ہے دو آدمیوں کا مقدمہ تھا ایک نے کہا جی میری ہے زمین دوسرے بھائی نے کہا میری ہے نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے تم چرب زبانی دکھاؤ اور فیضلہ اپنے آنکھ میں کچھ جیسے کرا لوں آئی تو فیضلہ کرا لوں گے تو قیامت کے دن کیا کرو گے آنکھوں میں آنسو آگئے دونوں دستبردار ہو گئے کچھ لوگ اپنی تیزی دکھاتے ہیں تیزی فن کا مظاہرہ کرتے ہیں پڑھ پڑھ کے بولتے ہیں کہتے ہیں سامنے والا تو بیوکیو وہ مارے ہتھے آگئے ہیں وہ میں جیسے کہتا ہوں ایسے کر لیتے ہیں آج میں گیا تھا چکر دیا دو چار موپے تعریفیں کی ہیں واپس آکے میں نے غیبت شروع کر دی حضرت امام سیویتی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں جو آدمی لوگوں کی تعریفیں موپے کرے پیچھے غیبت کرے اللہ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کھینج نالتا ہے وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو تیز بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے ممکن نہیں ہم لوگ نہ فٹا فٹ بات کر دیتے ہیں کہتے ہیں میں فلم میں ہی تھا اور تو میں نے کسی کو بولنے نہیں دیا طاقت ہی نہیں تھی سنیں میرے نبی کریم علیہ السلام کو کتنا جلال آتا حضور کتنے نراج ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے حضرت زبیر بن عوام نبی کریم علیہ السلام کے پپی ذات پائی ہیں حضرت صفیہ حضور کی پپی ہیں ان کے بیٹے ہیں عشرہ مبشرہ سیاپا میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہے حضرت عصمان بن عبی بکر صدیق جو گارے سور میں روٹی پہنچاتی تھی حضرت عشاء صدیقہ کی بڑی بہت ان کے شہر ہے حضرت زبیر بن عباد اور حضور نے فرمایا سب کا کوئی نہ کوئی تنہائی کا دوست ہوتا ہے جب دل کرتا ہے کہ فلانہ آئے تو میں اکیلے میں اس کے پاس بیٹھوں فرمایا جب میرا کسی کے پاس اکیلے بیٹھنے کو دل کرے تو میں زبیر کو بلایا کرتا ہوں نہیں محبت ہے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ ان کا ایک پروسی تھا اس پروسی کے ساتھ ان کی بیٹھ ہو گئی کہ جوہر تھا جو حضرت زبیر بن شہرہین نے لکھا ہے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت میں جوہر تھا طلاب تھا پانی کا اس طلاب سے لوگ پانی لگاتے تھے کھیتوں کو تھا ان کی ملے